گرمی فیل گری میرے تو حالت خراب ہو گئے اتنی گرمی ہے کہ کچھ حید نہیں ہے مگر خیر بھائی کیسے آپ سب لوگ ہیلو اور میں اس ٹائم پاکستان میں آئے ہوں گرمی کی باتیں سن کے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا اور اس ٹائم میرے ساتھ فیضان بیٹھا ہے کراچی سے اس کا تعلق ظاہر ہے میں بھی کراچی کا ہوں تو ان کا بھی کراچی سے تعلق ہے اسلام آباد بھی مجھے ایک چکر لگانا پڑے گا کیونکہ ہم ہاں سے زیادہ ویزے لگتے ہیں تو مگر ان کا آن لائن انٹرویو لینا پڑتا ہے خیر ان کا آج ویزا لگا ہے جیمنی کا اور بھائی کونسے کورس میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے آئی ٹی میں آئی ٹی میں ہوا ہے انفرمارٹ جی اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں سیکنڈ ڈیئر کیا ہے کیا پرسنٹیج ہے سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو گوڑ یار اچھا آپ نے لینگویچ کا کوئی پیپر دیا ہے گویسے سے لینگویچ کری ہے جی میں نے کیا کون کون سے کورس ایون صرف ایون جی ویسے تو ای ٹو کرنی چاہیے بھائی سب کو ان کو بھی میں نے بولا ہی ہوگا کسی پوائنٹ میں بولا تھا تو یاد نہیں رہتا مجھے مگر ای ٹو انہوں نے نہیں کیا یہ غلطی ہے ان کی اور آپ میں سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ کے کس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں یا جو بھی جیرمنی کا پروسس کر رہے ہوں اور لینگویچ کا کر رہے ہوں یا شوڈین کولیک کا کر رہے ہوں میں ان کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ای ٹو ضرور کریں اس سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے ویزے ایون کے بغیر بھی لگتے ہیں مقصر ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور ایون کے ساتھ بھی لگتے ہیں اگر آپ ای ٹو کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے اگر آپ کی پرشنٹ ایج کم ہے تو آپ کا خاص طور پر زیادہ فائدہ ہے مگر خیر بھئی سب سے پہلے فیضان اپنا ویزا دیکھاؤ اوکے بھئی یہ رہا آپ کا ویزا صحیح صحیح ہے یہ کیمرہ لگایا ہے میں نے زیادہ فوکس ہو گیا بلر کرنا پڑے گا اچھا بتاؤ بھئی فیضان کتنے ٹائم سے آپ پروسس کر رہے ہو جی مجھے کافی ٹائم ہوگی میں فیبری میں سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے рокب کام ہوگی میرہ پہلے آیا تھا انٹریو میں پہلے ہو کرا تھا صحیح ہے اس کا سہی ہے تو اس کے بعد میراینئبیس کا ٹیسٹ تھا ٹھیک ہے پھر میں انٹریو کیسل کرو رہے تھا مجھے وہ کشخیز کی خودر بھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں لینگویس کا ٹیسٹ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کا ٹیسٹنیے اسے پور است namingوں کی اس میں کافی ٹائم دیکھوا تھا تو آپ مجھے良یکFem میں آپ نے کرا تو آپ کا ایڈمیشن کتنے مہینے میں سارا کچھ آپ کا ایڈمیشن کتنے مہینے میں فائنلائز ہو گیا تھا میرا ایڈمیشن 3 منز کے اندر ہی ہو گیا 3 مہینے کے اندر ایون کب کیا ہے آپ نے ختا ہے ایون میں نے 2 مہینے اور آپ نے فرسٹ ٹرائے میں ہی کر لیا تھا یا نہیں ہو گی تو اتنا ٹائم کیوں لگا ہے پہلے سے ہی سٹارٹ کر لیتے پہلے سے کیا تھا سami بیچ میں ایک چوشنے سے آگئی تھی بہن کی شادی تھی پھر اس میں نہیں دے پایا تھا میں اچھا آپ نے بلایا نہیں مجھے آپ آتے ہیں فنلانڈ میں اچھا تو اس چکر میں میں نے پھر اس کے بعد کافی ٹائم ہو گئے تھا پیپر آتے تھے میں دیا نہیں تیاری نہیں تھی میری تو اس میں بہت دیر ہو گئی تھی مجھے اور آپ نے ایون کے بغیر کیوں بیزا اپلائے نہیں کیا ایون کے بغیر ایک فائل سرانگ ہوئی تھی ایون کے ساتھ اب وہ ہی ہو نا جس کے اببہ بہت ناراض ہو رہے تھے جب ہم نے ویزا نہیں اپلائے کرنے دیا تھا وہ اچھا 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 ان کا بھی بھائی ویزا آ گیا ہے وہ نے ریسیف کرنے جانا ہے بس یہ ابھی پچھلے دو تین مہینے پہلے آپ لوگ ویزا اپلائے کر رہے تھے تو ہم نے منع کر دیا کہ بھائی ایون بھی نہیں ہے ابھی تو آپ کے پاس اور آپ اپلائے ابھی نہیں کر رہے ان کے والد صاحب کی فون آیا تھا ظاہر ہے ساروں کے والد صاحب بہت تینچن میں ہوتے ہیں انہوں نے بھولا ٹائمز آیا ہو رہے اور نہیں اپلائے کرو تو ہم نے بھولا نہیں بھائی ابھی رک جائے ایون کر لیں ارام سے ایک دفعہ کام ایک دفعہ کرنا چاہیے اور وہ اچھے سے کرنا چاہیے اگر آپ ایک دفعہ کام اچھے سے نہیں کرو گے تو وہ نیکس ٹائم possibility ہے کہ کرنا پڑے دوبارہ تو کم سے کم رسک لینا چاہیے اس پروسس میں اور زیادہ سے زیادہ آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے سیکنڈ ٹائم آپ اپلائے کرتے ہیں نمبر ون ٹائم ویسٹ ہوتا ہے سٹریس ہوتا ہے اور پھر پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں خیر پیسے کی بات سے بتاؤ کتنا ٹوٹیل ایکسپینس آیا ہوگا آپ کا جیرمینی پہنچتے پہنچتے میرا تو اس ٹائم میرا چار لاکھ روپے صحیح ہے ہاتھ سے چھ مہینے پہلے تو سستا اور ابھی تک ٹوٹیل آپ کا چار سے پانچ لاکھ روپے ایکسپینس آ گیا ہے ٹکٹ وغیرہ سب ملا کے پانچ لاکھ روپے جیرمینی میں پبلک یونیورسٹی یونیورسٹی کی کوئی فی ہے نہیں تو آپ فری میں جا کے وہاں پڑھائیں جو بھی کانٹریبیوشن چارجز ہیں وہ تو زیادہ ہے تین سو یورو آپ دوگے اچھا اچھا اب آپ مجھے بتاؤ آپ ایمبسی میں گئے تو آپ سے کوئی آوٹ آف دو باکس سوال پوچھا نہیں ایسا ہوا نہیں مشکل صحیح پانچ یا سات منٹ میں انٹریبوشن ہے سات منٹ میں انہوں نے تو آپ کے آدھر ٹائم تو کمپیوٹر میڈیٹر کالنے میں نکال دیا ہوگا بھائی اتنا پوچھا ہوں باقی وہ کرتے کرتے ہوں انٹریبو لیا ہے باقی آپ کا سوشے پیلنس کیا ہے آپ کے اور آپ کیوں جانا چاہتے ہیں یہ یونیورسٹی کیوں چوز کیا آپ نے بس یہ سوال تو اس سے آپ مجھے بتاؤ کیوں جانا چاہتے ہو آپ جیرمینی بتاؤ کیا اور ملک آپ کو نہیں دیکھا کوئی نہیں ایک جرمنی کے اندر ایک پہلی چیز تو ہر سٹوئنٹ کا ہوتا ہے کہ جو سٹوئنٹ فری ایجوکیشن ہے آگے بتاؤ اور وہاں پر جو میری فیلڈ کے ساتھ سے آئی ٹی کے اندر وہ بہت ایک ویلیو ہے بہت زیادہ بھائی پچھلے سال کی ریپورٹ کے تحت ایک لاکھ دس ہزار جوبز تقریباً آئی ٹی کی اور تین لاکھ کچھ جوبز آل آور جرمنی میں ویکنٹ ہیں مطلب انہیں اس ٹائم بہت شدید لوگوں کی ضرورت ہے مطلب کچھ بچوں نے بیچلرز کیا تو میں انہیں بولتا ہوں ماسٹرز کے لیے جائیے اور وہاں جوب ڈھونڈنا شروع کریے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی کیونکہ بہت سارے بچے صرف جوب کرنے گا آپ کو تو نہیں پروفیشنل جوب مل سکتی ہے آپ کا بیچلرز ابھی تک نہیں ہوا مگر ابھی تک آپ بیچلرز کوالیفائید ہوتے تم آپ کو یہ بولتا ہوں ماسٹرز پہ بھیجتا ہوں مگر جوب ساتھ ساتھ ڈھونڈنا شروع کرنے ایک تو ہو گیا فری ایڈوکیشن دوسرا آپ کے پیرنٹس بھائی کیسا نے کیا کہا جب آپ نے انہیں بتایا کہ میں جھرمنی جانا چاہتا ہوں پھر پہلے یہ تھا میرا اصل میں ایک شوہر ہوتا ہے بچپن سے وہ ایسی تھا پہلے میرا تھا کہ بات بہار جانا ہے اچھا یہ ہی تھا کہ جھرمنی جانا ہے کہ بات بہار جانا ہے بات بہار جانا ہے مجھے تھا کہ جھرمنی آنس کے بات یہ آیا تھا میں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی میں نے آپ کی بہت ساری تو اس کے اندر مجھے لگا کہ جھرمنی میرے بیسٹ ہے اور باقے وہاں پر فری ایٹوشن فیز بغیرہ جائے کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں کوئی جاننے والا ہے آپ کا جھرمنی میں جھرمنی میں اپنی کوئی نہیں کوئی نہیں اکیلے اپنے کزن کے ساتھ جا رہے ہو اچھا تو دوسرا پھر آپ نے ان سے بولا خاص کبور یورپ سے کروانا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ایک آن لائن ہے اور یہ اب کیسے کر لے اور یہ ہم نے میں سمجھایا لیکن پھر فراز میں سے بات کی اب میرے فادر نے تو ایسا کر کے مانگا اشر کی میرے دو دفعہ کلاس بک کری تھی میں نے مجھا یاد ہے تو دو دفعہ انہیں تو پہلے کلاس بک کری تھی دو دفعہ نا نہیں ایک دفعہ آپ کا جب ریزلٹ آنے والا اور ایک دفعہ جب آپ کا ریزلٹ آ گیا تھا تو آپ نے کلاس بک کری تھی اس ٹائم شاید آپ کے والدین سے تو بات نہیں ہوئی میری مگر آپ دونوں نے بات کی کہ ہو تو جائے گا نا منات بھئی یہ وہ یہ وہ میں نے بلا نہیں نہیں بھائی فکر نہیں کرو انشاءاللہ مجھے نہیں پتا کہ ہوگا یا نہیں مگر میں آپ کو ایک چیز کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گا اور اللہ کا شکر ہے وہ کوشش کامیاب ہوگئی میری بھی آپ کی بھی اور آپ کے والدین کی دعاوں کی بھی اب تو آپ کے والدین بڑے خوش ہوں گے جی جی بہت خوش ہے خیرہ مل بھی لیے مجھ سے اب تو انلائن نہیں رہا میں نے بولا میں آئیم ہوگی پاکستان تم بولتا ہے انٹرویو میں نے آپ کو دینا ہے تو میں نے بولا اچھا میں اب بھی پاکستان آئیم ہوں آپ آجاؤ اتنے سارے لوگ ابھی یہ انٹرویو دیکھا کیا ایک چیز ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو یہ اس بات کا سختی سے خیال رکھیں بس یہ ہے کہ فوکس کریں اپنی چیز کے اوپر جو کرنا چاہتے ہیں آپ بس آپ لوگ اپنا گلمہوں کی دورے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ہو جائے کچھ چیز ہیں بلکل اس میں ہمیشہ رسک ہوتا ہے ہمیشہ رسک ہوتا ہے کیونکہ کئی آپ کے دوست ہیں جو رہ گئے وہ کرتے ہوئے وہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے ابھی اگر وہ ان کا ابھی تک کچھ بنا نہیں ہے چالو میں تو اس چیز کے میں اس لیے سخت اگنسٹ ہوں کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے مطلب ہم اس چیز کے اگنسٹ کام کر رہے ہیں کہ ایک جگہ فری ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں ایک جگہ سب کچھ آپ کی اتنی مدد کر رہے ہیں اپنا ملک فری ایڈوکیشن پروائیڈ نہیں کرتا مگر جھرمنی آپ کو ایڈوکیشن ون اف دی بیسٹ کنٹریز ان در بلٹ اور اب اس کے ساتھ کرو گے تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہے اور کوئی سوال ہے بھئی آپ کے میرے لیے نہیں ملال بھئی بس باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر خدا خاصتہ کچھ ہوئے تو بھر انشاءاللہ وہ ٹینشن نہیں لو اکوموڈیشن کی یہ ہے جسے آپ سے میں دیکھا ہے بہت ایکسپینس نہیں نہیں ہوتی ہیں وہاں ہمارے کئی سوڈنٹس رہ رہے ہوں گے تو وہ آپ کی مدد کر دیں گے اس میں وہ ٹینشن نہیں لو اور کوئی سوال ہے بس اور تو کچھ نہیں باقی وہاں ائرپورٹ پہ کچھ ایشو تو نہیں ہوتا نہیں نہیں ائرپورٹ پہ بھئی یہاں ائرپورٹ پہ جب آپ جاؤ گے جب آپ جھرمینی کے ائرپورٹ پہ پہنچے گے وہ بولیں گے کہ کہاں سے آئے ہو پاکستان سے آپ کا پاسپورٹ چیک کریں گے زیادہ سے زیادہ وہ آپ سے بولیں گے اپنے ایڈمیشن لیٹر دکھاؤ آپ نے اپنے ایڈمیشن لیٹر دکھانا ہے انہوں نے وہیں آپ کے پاسپورٹ پہ اس کو کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے نہیں لگا مجھے تو ایک منٹ سے زیادہ کبھی بھی نہیں لگا تو اس بات کی آپ سختی سے ٹینشن نہیں لیتے باقی میں ہی پوچھا لگیج کے اندر 25 کلو اللہ ہوئے ہیں آپ ایک حصول سے جا رہے ہو نہیں میں قطر سے قطر سے تو 25 کیجیز میں دیکھو آپ پینٹے وغیرہ رکھ لیں یہ وہ بھی کپڑے ضرورت کی چیز ہیں ضرور ہی نہیں ہے 25 کلو ہے تو پورا 25 بھرنا ہے ایسا ہاکے میں نہیں بھرنا ہے نارمل چیز ہے آپ بھرنا جو آپ کی استعمال کی ہیں جو آپ کے وہاں جا کے استعمال میں آئیں گے اپنے ڈاکیمنٹ ضرور ساتھ لے کر جانا جی باقی بس یہ گھر والے جاتے ہیں کہ کھانا ساتھ لے جاؤ اور یہ گٹیل پیک میں اچھا کھانا اگر آپ ساتھ لے کر جاؤ بھی مجھے مسئلہ نہیں ہے اس سے مگر آپ وہ اپنے سوٹ کیس میں رکھ کے لے کر جائیں گے ہینڈ کیری میں نہیں جا سکتا کھانا ہینڈ کیری میں اگر نہاری کے ڈبے آپ لے کر جائیں گے تو وہ لیکوئٹ مانا جائے گا اور وہ اسی ٹائم نکال کے باہر پھکوا دیں گے کھانا بھی ضائع ہوگا اور آپ کا کام بھی نہیں بنے گا اگر آپ لے کر جانا چاہو تو آپ سوٹ کیس میں پیکر کے لے جانا ویسے بھائی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہاں جائیے کھانا بنانا سیکھئے گھر سے دو تین چیزیں سیکھ کر جائیے ایک سٹوڈنٹ ہے وہاں ہمارا پریشان کہ مجھے تو کبھی میں نے تو چائے نہیں بنائی میں نے بولا بھائی اب بناو مطلب آپ تو آپ کی والدہ تھوڑی آئیں گی جو آپ کو بنا کے دیں گی تو آپ یہاں سے کچھ چیزیں ضرور سیکھ کر جائیے یہ آپ کے ہیلپ کریں گے اچھا اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آسک باؤ یورپ کے ساتھ اتنے ٹائم صاحب کو کونٹیکٹ ہوں بھائی ہمارے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہو نہیں باقی ایک بہت کارپیٹ کے آپ لوگ ہیں وہاں ساتھ جو جس چیمپ پہ ہم نے کھول کی جس چیمپ پہ آپ سے جو چیز پوچھا ہے الحمدللہ ہمیں خاص پر پیرنٹس کے ساتھ سے تو بلکل آپ ایک ان کے لیے فرشتہ ہیں سمجھ لیا آپ جی بات سمجھ لیا کیونکہ انہوں نے بلکل سیٹسفائے ہیں وہ آپ سے جو ہم نے ان کو بتایا تھا وہی چیز الحمدللہ وہ چیز ان کو سمجھ آئی ہے شکر ہو گئے اور باقی وہ سیٹسفائے ہیں چلو بھائی بہت بہت شکریہ ہاں آپ تو ظاہر ہیں آپ تو آپ کی امہ بہت زیادہ پریشان ہوں گی کہ آپ جا رہا ہے میرے پاس ایک سٹوڈنٹ کا میں انٹرویو لے رہا تھا وہ بولتا ہے منال بھی روز میری امہ روتی ہیں میں نے بولا بھائی جب اب اسلام آباد کا بلتا ہے میں نے بولا جب اپوائنٹمنٹ نہیں آ رہی تھی تب وہ پریشان تھی اب اپوائنٹمنٹ آگے ویزا لگ گیا ہے تو اب وہ رو رہی ہیں میں کیا کروں آمد جو بتاؤ تو وہ بولتی ہیں آپ پلیز خیال رکھنا ہے اس کا میں بولا ہاں بھائی ہمارے ہی پاس آ رہے ہیں ہم تو خیال رکھیں گے اوپر سے اتنے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہاں آپ جا رہے ہو اور آپ بھی جیسے ہم نے بھائی آپ کی مدد کری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ سب ہم اپنی کنٹری کے لیے کرنا ہے کبھی بھی کنٹری پہ کوئی مشکل نہ آئے آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے اور ہمیشہ اپنے کنٹریمنٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ capable ہو اس چیز کے مگر بھائی اسی کے ساتھ ساتھ یہ تھے فیضان میرے ساتھ اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اور سوال ہے تو put them down in the comment sections بلو اگر آپ لوگ مجھ سے contact کرنا چاہتے ہیں تو یہ رہے links ان links کے تھوہ آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں please consider liking and subscribing the video and the channel کیونکہ اس سے مجھے بہت زیادہ motivation ملتی ہے اور like کرتے ہیں آپ ویڈیو تو وہ اوپر آ جاتی ہے اور فیضان جیسے کئی students وہ ویڈیو دیکھ پاتے ہیں تو آج کے لیے پھر کل ملتے ہیں پیس آوٹ ٹردو پیس آوٹ ٹردو 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 ٹردو